اسمعو صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح میں ان پرمان پر قد upsماز بان کجیرے جس بل مرتد و عاق صوت سویگی یہ یا وقت جواہ LIKE تُقرير کے بعد نمبر کے آپ میں اچواہی سوہی خلص ہوجود اور میں اس ایرتز رکھا تھا جب نے وہایک سوہ کےom ia Products داری سکھول گیا سفید سفید قوید پنگر اور پریش سلوار اس صورت میں وہ اسمبلی کے اندر پہنی مرضبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا اور ممبروں کی اکسریت اسے پہے نہیں دیکھا تھا اور میں دیوزی میں شامل تھا تو ہمیں گھور گھور کا خین لگے تو دیکھو یہ داری سفید اور تم کہتے کافر ہیں ہاتھ ہو گئے ہاتھ ہو گئے یہ پذلی ہے اور تم کہا یہ شکل کافر کیا مولی صاحبان تم ہی عجیب بات کرتے ہیں یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے یہ زیادہ اگر آپ آئی ایمان کا تعلق اسلام کا تعلق شکل داری سے نہیں ہے عقیدت سے غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ السلام کا اس میں گرانی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے ہیں دیکھو حضور پر درود بھیج رہا ہے کیوں کہتے ہیں کافر ہیں کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس میں آنے پڑھتا تھا تو ممبر کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے کیوں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں تو ذہن اس طرح بنا تو شویر اس میں تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے موقع ہے اگر اس وقت اسمبلی میں جبکہ مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے گیا خدا نہ خواستا تو پھر یہ مسئلہ علج گیا عمر مہد اور صرف جماعت احمدیہ دارہ اسلام سے خارج ہے اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور سولہ اکتوبر انیس سو چہتر کو ان الفاظ بھی کیا گیا قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجمع نہیں ہوا اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا اسلام کی ساری تاریخ پر اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجتبائی امت نہیں ہوا اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شور مطین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنماء کا محقوق متفق ہوئے اور صوفیاء اکرام اور عارفین بللہ برگزیدگان نے تصوف تصوف و طریقت کو بھی پورا پورا اتفاق ہوا قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسئلہ یا تانڈوٹ گیا اس کے لئے حسیات یہ دیکھ کے اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بناء تمام علماء شر مطین اور صوفیاء بزرگ کرام قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی بہتر فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں اب بتائیں اپنا بہتر ہونا مان گیا کی نہیں بہتر ہونا مان گیا فتوہ اپنا لگائیں گے یا محمد رسول اللہ کا فتوہ چلے گا اب بتاؤ انہوں نے بہتر ہونا تسلیم کر لیا ہم بھی مان گئے مگر فتوہ بہتر پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا اسی لئے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفت و مسیح سالس نے نیشنل اسمبی میں بیٹھ کر ان کو مطلبے کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں باقی بہتر ہیں مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے اب آپ فیصلہ فرمالیں خود دی جس پر اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا اسے بھلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگیں آ کر اپنی صفائی پیش کر تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی اس وقت قدیو بندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زورتار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں یہ کافر ہیں نرزا ناصر نے کہا مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں قدیو بندی کہا یہ قاسم انہوکی صاحب کون ہیں کہا ہمارے آقا و مولا ہمارے شیخ ہمارے بزرگ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا تو حضر صاحب اگر مرزا قدیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تقریف ہو گئی تمام اسمبلی حال پر سنناٹہ تاری ہو گیا تمام اسمبلی حال پر سنناٹہ تاری ہو گیا بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ اب ساروں نے سر میچے دیئے اب ساروں نے سر میچے دیئے مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کیوں پر فتوہ لگے گا دنیا نے دیکھا اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی سنڈری میں آرڈینس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیبانے سارے مسلمان علوا کو پانی پلا پلا کے مارا سارے مسلمان علوا کو پانی پلا پلا کے مارا سارے مسلمان علوا کو پانی پلا پلا کے مارا پانی پلا پلا کے مارا اور کب فیصلہ نہیں ہو سکا اور قومی اسمبلی کے کپیٹریہ میں بیٹھ کر سارے علوا اسلام نے اجماع کیا مجلس شورا کا اجلاس منقل کیا 80 گھنٹے ہو گئے یہ کنبک جھوٹے نبی کا چھوٹا خلیبان جھوٹے نبی کا چھوٹا خلیبان ہم سے زیر نہیں ہو رہا ہے ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل کے پیش کر دیتا ہے ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے یہاں آگر نہیں بنتا تیرا نبی تو یہاں آگر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی چھوٹا ہے ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے وہ وہاں سے بن کر آیا اس نے سیرت کی کتابیں اگرہ شام سے لے کر امام بغاری تاک امام بغاری سے لے کر شبلی نامانی تاک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولیوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے تم ہی نے تو سب نے مکی پر مکی مٹھائی بنا دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے بنا کی گورن میں آئے نبی نہیں تھے جوان ہوئے نبی نہیں تھے بگریہ چلائی نبی نہیں تھے مجھے لے کمالے تجا تم مسلسل نبتے آ رہے ہو بچپن گزارہ نبی نہیں تھے جوان ہوئے نبی نہیں تھے پہلی بہی آئی نبی نہیں تھے پہلی بہی آئی فرشتہ آیا کہا تو اس سب اس وقت بھی نہیں سمجھے میں ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو اگر چالیس برس کے بعد یہاں سے دلیم کو رد کیا فارل روما کہتے ہیں ہم نے تو یہ بھی دلیم دی کہ نبی نور ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے علماء دیوبنگ کی ساری کتابیں مردان آسر احمد نے ان کے مو پردے ماری کہ نبی اگر نور ہوتا ہے تو یہ آج تک لکھتے آ رہے ہو اس آیت کی تفسیر میں کیا نہ پسر ہوں میں تمہاری طرح پسر ہوں اے مسلمان مولویوں اگر تمہارا نبی تم جیسا ہو سکتا ہے تو میرا غلام حمد تو تم سے بہت اچھا ہے قادیانیوں نے اپیل کی تھی قادیانیوں نے وفاقی شریعہ دالت میں یہ جتنے میں بتا رہا ہوں فیصلے سب سرکاری طور پر چھپے ہوئے ہیں پی ال ڈی میں پی ال جے میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، وفاقی شریعہ دالت کے تاریخی فیصلوں کے سرکاری ریکارز میں چھپے ہوئے ہیں کتابوں میں بھی ہیں انیس سو چوراسی میں وفاقی شریعہ دالت میں کادیانیوں نے اپیل دائر کی کہ ہمیں عبادتگوہوں کا نام مسجد رکھنے سے روکا جا رہا ہے ہمیں کلمہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے آزان سے روکا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ جو شاعر اسلام تھے ان کے استعمال کی اجازت دی جائے مسلم اقلیت ہمیں مذہبی آزادی دی جائے اس میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے مذہبی آزادی دی جائے یہ ہمارا مذہب ہے ہمارے شاعر ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے اس میں مداخلت نہ کی جائے یہ آئین ہے پاکستان کا یہ کیس تھا اس پر پورے ملک کے یہ سارے علماء پیش ہوئے چوٹی کے جب یہ پیش ہوئے پوری سماعت ہو چکی تو میں اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ سارے شکست کھا گئے اب یہ اندر کی سٹوری ہے میں آپ کو آج اندر کی بات بتا رہا ہوں اور قادیانیوں کی اپیل کو خارج نہیں کروا سکے اور اپنی تضحیق کروا لی اس میں وہ نفف تحفظ نامو سے رسالت والے بھی تھے تحفظ ختم انبوت والے بھی تھے علماء دیبن بھی تھے اہلی حدیث بھی تھے اہلی سنت بھی سارے تھے عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے عدالت کے جو سوال تھے جو قادیانیوں نے اٹھائے تھے ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی تفیینا صلی علی محمد جو قادیانیوں نے اینا پاکو چاک رجبہ جو قادیانا موسیقی